رحبر و رحنما امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وآلہ میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماہو معززات بہنو عزیز طالباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمع درس و تدریس دا سلسلہ مرکسی جامع مسجد محمدی کیر کلا دے اندر گرین ٹونچ لاہور شہر دا ایک خطبہ جمع جو عرض کی تاجان دے اللہ سونا قرآن و سنت دے مطابق سانو بیان کرنے دی جنابنو سننے دی اور سننے سنانے دے بعد سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے خوش قسمت تو لوگ نے جیڑے قرآن سن دینے حدیث سن دینے اور انہوں یاد کر دینے او دے مطابق عمل کر دینے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو علان نبوت فرمایا کوئی ستر سالدہ سی کوئی ستی سالدہ سی کوئی سٹھ سالدہ سی انہوں نے علیف با تا سا جیم حا خا یعنی شروع کر دیتا علیف با تو شروع کر دیتا سبحان اللہ کالی اثر دی نماز تو بعد چند دوست مسائل پچھن لگ گئے کہندے نے جی پتہ ہی نہیں آج تک پتہ ہی نہیں اینا مسئلہ دا میں آقا جدو سی نہیں پڑے سا سانو بھی پتہ نہیں سی اللہ اکبر اللہ اس واسطے محترم یہ علم سکھن ناڑاں دا ہے ہاں یہ سکھو علم سکھو علم سکھن دا طریقہ کی یہ جڑی چیز سوڑ لو عدت عمل شروع کر دے ہو پھو لے گی نہیں پہ ترین طریقہ جی جی اللہ اکبر اللہ بڑیا بڑیا ریلیاں بڑے بڑے جناب احتجاج ہاں جی آج دے دن پورے ملک اندر ریلیاں گوگل جناب سوشل میڈیا پریا پہ آئے اخبارات پرینٹ میڈیا پریا پہ آئے کیوں جی کشمیر 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 امت زوال آگیا زوال آگیا آج جایا کل پرسو دس دنوں اینے زوال آئے اللہ اکبر سونیا صدیاں بیت گئیاں ٹس تو مس نہیں ہو رہے اسی مسلمان ہاں جی اے جی بس رہ لیا احتجاج احتجاج کرنے والیاں قومہ او ناکام ترین قومہ دیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ دی زندگی دے اندر کتنیا تکلیف آئیاں کیوں جی مسائب دے پہاڑ ڈھائے گئے میرے پاک نبی دے صحابہ اور صحابیات نو انہ نو قتل کیتا گیا مار مار کے لوہان کیتا گیا جناب سمیہ جیسیاں میرے نبی دیا صحابیات ان صحابیات نو انہ دے وچو جناب سمیہ نو جسم دے دو ٹکڑے کرت کے رکھ دیتے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کیتا ہے صحابہ نے احتجاج کیتا ہے ہاں جد و دین واسطے مارا یا تے صبر ہے ٹھیک ہے جی اور صبر بھی اللہ دیاں دیتیاں خوئیاں تکلیفہ ازمیشہ دین دی خاطر جو تکالیف آن انہ دے صبر ہے ٹھیک ہے مومن پیچھے سڑے آنا مومن سبر کر دا ہے اور اپنی تیاری کر دا ہے یہ نہیں سبر کر کے بیگ ہے ساری زندگی مارا ہی کھاندے رہے کیا ہو جی وہ وقت آیا نا دنیا نے ویکھیا بدردہ میدان لگ گیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 حضرت عبد الرحمن ابنِ عوف اللہ امیہ نو مارنا چاہدے نے ہاں جی امیہ کہن دا ہے میں نو اپنی پناہ اندر لہ لے تے حضرت بلال اگے ہوئے ہاں امیہ دے غلام سنڈ نا حضرت بلال کہن دے نے عبد الرحمن پیچھے ہٹ جا اللہ نے ویلہ عطا فرمایا صدا بلال مارا ہی نہیں کھایا کر دے آج بلال نو اللہ نے ویلے برکیف گل کرن دا مقصد ہے مومن صرف ہر مسئیبت اور ایک سال ستر سال گزر گئے سبر سبر احتجاج احتجاج بس احتجاج دا سبب اللہ معاف فرمائے اللہ معاف کرے ہنسی مسلمان کیڑے پاسے لگ گیاں اے امت زوال کیوں آیا ہے آج دا میرا خطاب زوال امت کے اسباب کچھ تسی تمہید اندر سن چکے اگر قرآن و سنت دلائل سڑو ایک صرف ساریاں حدیثہ جتنیاں میں پڑھاں گا اور او دے بخاری مسلم بخاری مسلم ایک ابو دعوت شریف دی حدیث اللہ دے فضل ناوی صحیح سرد نال کوئی معیدہ لال زیو 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 کہہ کے دس اللہ دی توفیق دے نال اگر راتاں جاگوگے طالب علمہ واسطے میں ارز کر رہا میند کروگے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال تو ہنو اللہ تعالی کامیابیاں تا فرمان تلا جائے گا تیاری کرو مارانی کھانیاں او دن آنے چاہیے دینے کہ مسلمان غالب ہونگے مغلوب محکومیت والا ذین چو انسر کر دیو او دا آج میں طریقہ دسانگا اللہ فضل نال کس طریقے نال ان کے لا باندے نے زوال تو زوال پذیر امت ترقی دیا رہا تے کس طرح چل دیئے اپنے مقصد تے کمیں پہنچ دیئے ایک مقصد دیا گا جناب اپنے ختمے دے اندر سننا ذرا اللہ اکبر اللہ قریب نے فرمایا ایمان والے سنو اللہ سونے دائلان سور آل عمران انمر ایت نمبر ایک سون تالی مطالعہ کرنا بہت سارا کچھ ملے گا بڑیاں چیز ملنگیاں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا مومنوں ہمت نہیں ہارنی کم زور نہیں پہنا ہمت نہیں شدنی وَعَنْتُمُ اَعْلَوْنَ اِن کُلْتُم مُؤْمِنِينَ فرمایا تُسھی بُلَن دو اُچھے تُسھی ہو کیوں جی ٹور تو اڈی حکومتہ تو اڈے سے اندر آرگیاں دنیا دی دنیا دی جناب جہاں بانی پوری دنیا دی حکومتہ کنٹرول تو اڈے سے چاہے گا تُسھی زلیل و رسوہ اُن واسطے نہیں اگر تُسھی مومن ہو تُسھی بلند ہو کیوں جی تُسھی غالب ہو باقی ساریاں قومہ سارے مذاہ محکوم نے آج مسلمان محکوم نے ہو غالب نے کیوں جی مسلمان مار کھالندہ ہے جی پلان کی کوئی نہیں کی مار کھالندہ ہے چلو ہونتے باجگی پھر نہیں بجھے دوسرے دن پھر کھڑک جان دی ہو دے کیوں جی پھر کھان چل خیار ہے پرواہ ہی پہلے پلان کرنی بات دی گالے مار کھا کے بھی پلان نہیں کرتا پھر مار کھان ستر سال سال گزر جان پھر مار کھان واسطے دیکھو میں عرضے کر رہے ہاں عرش والے نے فرمایا فرمایا کمزور نہ ہو جا جے حمت نہ چھڑے جے فرمایا جی وانتم ال اعل تسیب الاندو تہا ڈا ٹور وی آئی پی مقام جتھے بھی ہو مسلمان دائے تب دب مسلمان دائے روب مسلم ماندائے ہر جگہ تہ ٹور ٹور کہیں دے سمجھ دے ہو نا اے ٹور اللہ نے مسلمان آتا فرمائیے ان کل تم مؤمنین اگر تسی مؤمن ہو تو قرآن دی بہار ہو قرآن تیج سینے اچھ اتر دا چلا جان دا دل و دماغ اندر اپنی حکومت بنا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تو آٹے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو کہہ دو صلی اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف دی حدیث جناب صحیح مسلم شریف دی حدیث ساتہ ہزار دو سو ستانوے نمبر حدیث میرے اور تو آٹے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے پیارے نبی دے جناب تابی تابی سن بہت بڑے حضرت جناب عبداللہ بن عمر دے بیٹے سالم رضی سالم رحمہ اللہ تعالی سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سمجھو رہا ہے اے تصدی اے جناب اینا دی جناب سند جناب نسبت سند جناب جدی طورت جناب جڑی نسبی سند بن دی حضرت سالم جناب ایک رہ سن کہ جناب عراق والے ان مخاطب کر کے اے عراق والے ہو میں تو ہنو چھوٹے گناہ خاندے بارے اندر نہیں جے پچھ دا کیڑی کتاب دا حوالہ بھئی صحیح مسلم شریف ماشاء اللہ دار مغز ہو کے بیٹھے آ کرو ذہن حاضر رکھ کے وہ ہوگے انشاءاللہ بیٹھ ہوگے اللہ دی میرے معنی نال پھر علم سکھڑ واسطے آندے ہو میں دس ہے پچھلے جو میں اے تھے کوئی نا تماشے نا شغلے نا لطیفے نا شگووے نا کو پندانیاں جناب ایک ہاں دن آباد جنہ جمع ہر جمع جمع آن کے پڑھو ٹیم نہ لاؤ وقت نہ لاؤ اور دل لگا کے سنو جمع والے دن کوئی بندہ نال لے بندے رو کہند آب بہ جا جمع دا سواب برباد جس طرح نماز دے اندر اللہ نال تعلق جوڑ نا ہے چلی جائے گی اے در بیکھنا میں عرض کر رہا کہ جناب سالم بن عبداللہ بن عمر جناب فرمان لگ کہہ کہندے نے اے عراق والے ہو میں تو ہٹے کولو صغیرہ گناہ مادا نہیں جے پچھ دا چھوٹے گناہ کیتے نے یا نہیں کیتے سوال نہیں کر دا نا میں تو ہن کبیرہ گناہ دے بارے اندر پچھنا کہ بٹے گناہ کبیرہ تجھ کیتے یا نہیں کیتے نہیں 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 کہندے میں اپنے والد عبداللہ بن عمر کو لو سنیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خوط سالم کہندے میں اپنے والد کو سنیا اور والد عبداللہ بن عمر کہندے میں پیارے نبی کو سنیا آپ فرما رہے سن کہ ان الفتن تجیع من آہ ہو نا اللہ دے نبی نے اشارہ کی تا مشرق والد فتن ادھر سے آئے گا نور نے اشارہ کی تا آہ ہو نا جی جی تجیع آئے گا ان فتن تا جی جی تجیع من آہ ہون ادھر سے آئے گا ہونے اس حدیث دے مفہوم نو آج دا مسلمان کوئی میرے تے فٹ کر دے وے یہ فتن باز کاری محمد یاکوب فیصلہ بات دی ہے میں کسے دوسرے تے فٹ کر میں ایک مثال دن نا این مطلب جڑا میں سمجھ رہ جڑا اللہ دے نبی نے اشارہ کی تا فلا بن اللہ دے بند اشارہ سی میرے نبی اکھا نال حضور نو وکھن والے حضور دے ہوتا نو ہل دیا نو وکھن والے او زیادہ سمجھ دے نی یا پندرہ سو سال بعد اسی زیادہ سمجھ دے نگل سمجھ آئی نا میرے پیارے نبی دا اشارہ تھی میرے حضرت جناب ہم سالم بن عبداللہ کہنے کہنے تُس لوگ اراکی اراکی تُس ایک دوسرے دیا گرد نہ مار دے ہو ایک دوسرے نو قتل کر دے جی فتنہ بپا کر دے جی یعنی اللہ دے نبی دا اشارہ اراک وال بغداد وال ٹھیک ہے ن پیارے نبی دا اشارہ نجد کوفہ وال ادھر فتنے ادھر فتنے اٹھنگے حضرت شعبی نے نال ہے کہہ دیتا کیوں جی ہونتے مسئلہ یا لوگ ہے ن اس واسطے کوئی کسی قسم دا اشکال نہیں رہا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم میرے پیارے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا تسی ایک دوسرے دیاں گھرد نہ مار دے ہو میرے پیارے نبی فرما رہے نے اور جناب حالان کے حضرت موسی علیہ سلام نے ایک کبتی نو کافر نو ایک فساد نو مکہ مار مکہ نال بندہ مردہ نہیں کیوں جان تو نہیں مار دا یعنی قتل خطا ہو گیا حضرت موسی علیہ سلام انہ نے کوئی جوان جوان سی اللہ سبحان اللہ مکہ مار مار گیا بابا جی مولانا محمد صدیق کربال رحمت اللہ میں نو یاد آئے بڑی دیر بعد کربال نال پرن دے تان لیں فیصلہ بات مولانا محمد صدیق کربال اللہ نے علم اطاف ربایا سی انہ دا پتا میں ایک دن لگا چھوٹی عمر میں طالب علم ساں ایک دن میں استاد کول کاری عبدالعفی صاحب جمعہ پڑھن گیا جمعہ پڑھن گیا تے عبدالشید مغل عبدالشید مرزا عبدالشید چشتیاں دا جمعہ پڑھن آیا تے کاری صاحب بنائن پا کے اس طرح ہی بیٹھے ہوئے گرمی آیا میں نظر آیا تے کاری صاحب چل پتر جمعہ شروع کر جمعہ کار شروع میں کہا استاد جمعہ پڑھن آیا تو شروع کار چل نا چل پھر استاد آدھا حکم سی جمعہ شروع کر دیتا اوہ جوہ انہیں اتھے بڑے میرا ٹائم لیا گیا جلسے دا اوہ عبدالشیر نال سی حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ لے ساڑے دو آدھا بڑا بزار جلسہ میرا طالب علمی دا دور لیکن میں یاد ہے کہ میرے تو پہلے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی تی میں بیٹھا تقریر سنی انہا دی ساری سٹیج تے بیٹھ کے تے فرما رہے سن ایک دن میں کو مضمون لکھنا سی اے جے جناب علم اے جے نالج جیڑا کدھی کتابہ چونی تو انہوں مل دا کہیں دے میں مضمون لکھنا سی تنظیم رسالہ روپڑیاں دا او دے اندر جناب انہا نے مضمون لکھنا سی کہ پکیاں کبران بنانا منہ انہوں چیلنج ہویا سی انہا نے کتاب انہا نے کیا رویت بھی حضرت علی تو رویت تے پکیاں کبران بنان دے بارے جمنا دی رویت ہو تے لبے شیئن دیا کتاب چو دا روی حضرت علی یہ رویت لکھنی سی کہنے نظر ماری نظر ماری ہر پاس سے ویکھیا کوئی بندہ نظر نہ آیا میں کہا کوئی بندہ ہے جوان ہو کہ شادی ہون تو بعد پڑے سارا خاندان تشرید انہیں نہ ٹکر نہ دی سی انہ کہا ٹھیک ہون نہیں بڑھا گا تو پڑھنے تو بعد ہی نہیں بڑھا گا پڑھے تے پھر شیخ الحدیث بڑھے اتنا نالج شید کسے بندے دا پورے سو سال چو ہوئے جنہ اہل تشرید یا کتاب باند بارج مولانا محمد صدیق کرپال وی جان دیس نو جان دیس شیخ حدیث جو آیا سی تے بیمار تے بار کنڈی کھڑکی تے کون جی اکھے عبدال قادر اوہ کھلایا تے بھاو ہوا اوہ بلو چاندی زبان تاندرے آلے دی اوہ بھاو ہوا کدے آئے اوہ اکھے جی آئے تے میں کہنے میں نو مل نہیں آندا لکھا بندے میں بھی نہیں آیا میں اپنے کام آیا آئے جی رویات چاہی دی سی اپنے بیٹے نو کہہ دی اوہ فلانی علمار چوتھے نمبر دیا لین چوتھی لین تے چوتھی کتاب ہی لے کے آمیں نا اوہ مل کتاب چک لیا حافظ صاحب نو کہہ دی نی حافظ صاحب کہندے نے گال دسی تقریر چک کہندے نے میں لین وکھی تھے اوہ اللہ اکبر رویت آن علی ابن ابی طالب اوہ تو شروع دی پکیاں کبر بڑھان شیعہ دی کتاب دا اللہ اکبر اللہ اتنے بڑے عظیم آدمی برک ہے بات ایک دن جمعہ پر دا موقع ملیابی پروزار مرک خطیب سن اوہ گالو تو یاد آگی کدھر نو اور جناب ایک واز ہے ایک واز الگ ہو گیا اللہ اکبر اس واسطے کہنے لگے موسیٰ جنہ آئی چون کبتی دھوک ماریا دھائیں مار جنے اے گالے تھے آئی نا اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ سلام تو قتل خطا ہویا کیوں جی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا تُسی جان بج کے ایک دوت رہ دیا گردنا پہ بار دے اوہ عراقی ہو فتنہ بپا کر دے ہو تُسی جناب آپ پسندر جڑے فتنہ بپا کرنگے لڑنگے اولت زوال آئے آئے گا گال سمجھ جی زوال امت کے اصباب پہلی حدیث چوب واضح اندہ پہ آئے میرے نبی نے فرمایا علا کہ موسیٰ علیہ السلام تو قتل خطا ہویا قتل اللہ کریم نے فرمایا وقتل تنفس میرے موسیٰ اللہ کہند آئے میرے موسیٰ تُک تُو قتل کی تا خون کی تا ایک بندہ کی قتل کی تائے اللہ اکبر برکہ بات اللہ فرمایا سی عزم آیا دینوں اور معافیاں بھی دے چھڑیاں اللہ نے فرمایا کیوں جو قتل خطا سی عزم ایس اللہ نے معافیاں دے چھڑیاں نے الغرض میرے پیارے ویر خون خرابہ کرنا مسلمان آپس اندر اس کامت لگ جان کیوں جی محلے دار آپس اندر لگ جان برے برادری آپس اندر قتل وغارت لگ جان یاد رکھو پھر سوال 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 ہی آنگے پھر کامیابیاں دے چانس ختم ہو جان دے رہے الغرض میں عرض کر رہے یہ سوا تے سن دیا چلا جانا اگیا گئی بخاری شریف تھی حدیث پانچ ہزار نو سو تہتر نمبر حدیث سوا فرمانا میرے اور تو آدھے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی فرما دے نے آدمی اپنے والدین گالی دیں دائے اللہ بندہ ادھا مانائے بنے گا بندہ اپنے والدین گالیاں دیں اللہ اللہ میرے نبی دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون یو بد نصیب جیڑا اپنے والدین گالیاں دیں پیارے نبی فرمایا اگر تسی کسی دے والد دیں ویکھو اے جے ترقی دے طریقے اے جے زوال تو بچندے طریقے گال سمجھو گالی تے گال گالاں تے اتر آئے گی پھر لڑائیاں تے اتر آئے گی قتل و غارت ہوئے گا پسندر فساد ہوئے گا یعنی جیڑی فساد آنے پاس سے زوال آنے پاس سے بات جان دی ہے میرے نبی صلی اللہ نے اوس بات اور اوس عمل تو اللہ نے نبی فرما دنے تو کسے دی والد نگال کٹے گا اور دو کسے دی والدہ نگال کٹے اللہ نے مثال دے کہ دس دنے جناب گالیاں گویا کہ اپنے والدہ نگال نگال کٹیے کسے نگال کرنا ہے سمجھو تیرے ماں پر اُو گال کٹے گا تو گال یا کڑیاں لیں تجدو گالیاں تبات آ جائے گی اخلاق اور عذاب نکل جانگے ایک دوسرے دیزت ختم ہو جائے گی مسلمان رحمہ بینہم آپس اندر رحیم تشفیق بننا چھوڑ دینگے یاد رکھو پھر اللہ تے سوال کی زوال آنگے زوال تو پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی سن لو میرے پیارے ہو ایسے وات عبود عبود شریف دی حدیث اماد فرماو دو ہزار آٹھ سو چوہتر نمبر حدیث میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو دی پوائنٹ بات ہون دی چلی جاوے اجتنیب السبع الموبقات فرمایا سات چیزاں جڑیاں حلا کر دینے والیاں سوال پری پذیر کر دینے والیاں جڑیاں پرباد اور تباہ کر دینے والیاں سات چیزاں تو بچو سات چیزاں تو بچو جی جی قیل یا رسول اللہ وما ہن اللہ دے نبی جی سات کیڑیاں چیزاں نے پوچھے صاحبہ نے پوچھے قیل یا رسول اللہ اے اللہ کیاں پوچھا گیا قیلہ میں نا پوچھا گیا اے اللہ دے رسول ما ہن وہ کیڑیاں چیزاں سات میرے نبی نے فرمایا قال شرک باللہ پہلی چیز اللہ دے نال شرک کرنا جی شرک آم ہو جائے گا تو پھر زوال ہی زوال آنگے پھر ایمان کمزور ہندہ ہے کمزور ایمان کفر دی جلغار دے سامنے کے میں ٹک سکتا ہے کہ جل کے میں دلال دننا دندا چلا جاؤں گا جی 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 فرمایا جناب شرک اللہ نال کرنا والسحر والسحر جادو جی راج کا الام ہویا پہ کہوں جی روز سنو دینا جادو ہو گیا یہ فلان جادو کرتا جادو جادو کرنا اور تیسرا تیسری حلا کر دنے والی چیز فرمایا وقتل النفس اللہ تی حرم اللہ 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 بالحق اللہ تعالی نے جس جانو قتل کرنے تو قتل کرنا حرام کر دیتا ہے انو قتل کرنا اللہ بالحق دا مطلب کیے جنہوں قتل کرنا جائزے جڑا کافر جڑا یہودی جڑا عیسائی جڑا دہریہ جڑا مشرق تو اڑے مقابلے چاہ جائے میدانے تے پھر میدان میں چونوں تسی قتل کر سک دے جے مقابلے چاہ جاوے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے اس پیارے جے دین اور اسلام نہ لڑنواستے آ جاوے انہوں تسی قتل کر سک دے ورنہ تو انہوں جائز نہیں کوئی یہودی تو آڑے دیوار نال دیوار سانجی ہوئے کوئی عیسائی دیوار نال دیوار سانجی ہوئے تو آڑا ہم سایا ہوئے تسی انہوں او دی عزت او دا مال او دی جان او دی افاظت تو آڑے زمیں فرض ہیں اے جے اسلام دنیا چے اسلام جیسا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جڑا امن دا پیغام اور امن دا درس دیندہ ہوئے اے جے اسلام بات سمجھ آئی نا جی 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 چوتھی چیز میرے نبی نے فرمایا وَعَقْلُ الرِّبَا سُودھ کھانا اللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے پھر کہہ دے زوال کیوں آگیا امت امت زوال پذیر کیوں ہوئے ادھے اسباب تے سنو ادھے کس زوال امت کے اسباب آجدہ خطاب جی 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 سمجھ آئی نا بات سُودھ کھانا اس زوال دا باعث واندہ حلاکت کرد حلاکت دینے والیاں برباد کرنے والیاں اس ساتھ چیزہ چو سودھ کھانے والاوی کا ملے تے شاید لکھا تے کرونا چو کوئی اک بندہ بچیا ہوئے شاید اک بندہ کوئی شاید ہی بچیا ہوئے تے سودھ اک روپیہ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ بات دی گا لے اک روپیہ سودھ دا حرمت سودھ سودھ کبیرہ گناہ ادھے بارے چاہلاک مضمون موجود نے بڑیاں بڑیاں کتابہ لکھییاں پہیاں نے ایک کدھے خطبے دے اندر پورا ہونوالا نہیں تو جناب ادھے اندر یہ ہے کہ جڑا بندہ اک روپیہ سودھ کھاندہ ہے سودھ دا اک روپیہ ہو دی دولت اندر آنے جاندہ ہے وہ اڈا وڈا گناہ گا رہے گویا کہ سگی مانا زنا کی تاثر اللہ ماف کر دے یا اللہ ماف فرما دے کدھے لگ گئے اور جناب اگلی بات ایک ہے جناب پنجمی بات کہ یتیم دا مال کھانا ہے جی اے جے ہلا کر دے ناڑی چیز جی جی اگلی بات آگئی میدان جہاد اندر کمر پھیر کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا کیوں جی میدان جہاد چو پچھ جانا کیوں جی مقابلہ جدو مٹ بیڑو ہو گئی میدان لگ گیا ہے کیوں جی کافر نال مقابلہ ہے پھر پچھے اٹھے مومنٹ جڑا پچھے نہیں آگیا ہاں اگر پچھے اٹھو گئے تھے پھر تو اڑی تو اڑا اروج تو اڑی ترقی رک جائے گی پھر تنزلی پھر تو اڑا زوال ہی زوال ہاں ایک ایسا پوئنٹ دسے آ گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرما دینے اور صدوہ حلا کر دینے والے گناہ مچے گناہیں وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فرمایا مُحْسَنَاتِ بُرَائِ چُو بَچِی بُرَائِ تو بچن والیاں غافلات بُرَائِ دے ارادیاں تو بھی غافل مُؤمِنَاتِ ایسیہ مُؤمِنہ اور تاتے الزام لگانا اللہ اکبر اڑا بڑا کبیرہ گناہ جتنا حلاکت ہی حلاکت ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی اس وعدے تھے میں عرض کردہ چلا جا رہے کہ جناب صحیح مسلم شریف دی حدیث آگئی دن ہزار چھے سو پچاس نمبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرما دنے خیر امت قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ یہ تھے پوائنٹ سمجھا جی قرن زمانے نو کہہ دنے قرنی میرا زمانہ خیر امتی میری امت بہترین زمانہ قرنی میرا زمانہ بہترین زمانہ ایک دن میں سو چاندر گم ہو گیا میں کہا قاف صدیق والا را عمر والا نون اسمان والا یا علی والی قرنی میرے نبی دا زمانہ حضرت عمر دا زمانہ حضرت عثمان دا زمانہ میرے نبی دا زمانہ حضرت علی دا زمانہ میرے نبی دا زمانہ خیر امتی قرنی گل سمجھائی بہترین زمانہ میرا زمانہ تم اللہ دینہ یلونہ ہم تم اللہ دینہ یلونہ ہم اللہ ہوا ہے صحابہ کتنے دیانہ دار تھے کتنے ایمان دار نے میرے نبی تو رویت کرنوالے صحابی کہن دن میں بھول گیا اللہ دینہ بھی لے تم اللہ دینہ یلونہ ہم تم اللہ دینہ یلونہ ہم اے دو ویری آکھے آیا تین ویری تیسری ویری آکھے آئے جانی پھر اے دے آن والا اے دے نال والا بعد والا زمانہ پھر اے دے بعد والا زمانہ اللہ دے نبی نے خیر امتی کرنی اے دے بعد تم اللہ دینہ یلونہ ہم تم اللہ دینہ یلونہ ہم اے دو ویری آکھے آیا تین ویری آکھے آئے دیانت تے دیانت ہوئی نا اے نو کہندنے دیانت دار صحابہ سبحان اللہ اے جے ازمائے ہوئے صحابہ جنہ دے دلاندہ اللہ نے امتحان لے آتے پاک اور صاف ہو گئے اللہ کریم نے اے نو سو بٹا سو نمبر دے کے کامیاب کر چھڑیا ایک نمبر بھی کاٹ نہیں سنے اے نو کہندنے صحابہ اے جے کامیابیاں اے جے ڈگرییاں سرٹیفکیٹ دنیا دے ڈگری لیڈ واسطے بندہ دنیا جہاندے پاپڑ ویلدہ ہے اے جے ڈگری جے اے جے کریکٹر سرٹیفکیٹ اے جے سند اے جنت دی سند دے اے جنت جنت دی سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میں ارزے کر رہے ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بعد فرمایا ہے دووری یا تنوری فرمایا ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم پھر ہو دے بعد والے پھر ہو دے تو بعد والے پھر تیزری ویری اگر فرمایا تھے پھر ہو دے تو بعد والے اور فرمایا ہے اس تو بعد اس زمانے تو بعد تے اے ہو جے لوگ پیدا ہونگے جیڑے بغیر منگیاں شہادت واسطے شہادت طلب کیتے بغیر شہادت واسطے تیار ہو جانگے گوائی دین واسطے گوائی سمجھ دیو نا بغیر منگیاں کسے نے پوچھیا نہیں دسیا نہیں اگر صدی نہ بلائی میں لادے دیتا ہی اے جی کرنگے لوگ اے میں جناب اور میں گوائی دیننا اور میں قسم چکنا ہے تو یہ تھا تھا کیوں جی تیرے تو قسم منگی کسے نے نہیں گوائی تیری طلب نہیں کسے نے کی تھی اے جناب گوائی دین واسطے تیار ہو گیا ہے اللہ دین نبی نے فرمایا اے ہو جے لوگ آدھا زمان آئے گا کہ جناب بغیر منگندے جناب اس طریقے نال بغیر گواہی طلب کرن دے اے جناب گواہی گواہی جڑیے بغیر منگندے دیتی جائے گی اللہ خو اکبر اے دروے کے آجے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے بات جناب ہاں جی خیانت عام ہو جائے گی چوری عام ہو جائے گی اعتماد مک جائے گا بھروسہ ختم ہو جائے گا کوئی کسی تھی بھروسہ کرے گا ہاں پر آنے لٹی جاندہ ہے کیوں جی ایک بندہ کہندہ ہے میں اپنے سکے پائنوں کئی کروڑا دا کاروبار کر کے دیتا باہر باہر ان دینے باہر دے مولکچ اٹلیج تے او جناب او جدو میں آکے پچھے آکے کاروبار کدھر جی کہندہ جی کٹے ہی پہ گئے سارا کاروبار سارا اچھ میں جنہوں دے دیو پا میں سکاپ رہا ہے لو خون سفید ہوئے پہنے کیوں جی حالانکہ ایسی اپنے پائی دے ایک پائی پائی دا اپنی چیز دا اتنا خیال نہ رکھ بے شک لیکن اپنے پائی اپنے گوانڈی اپنے مومن مسلمان دی چیز دا دھیان رکھ خیال رکھ اتنو پچھ ہوئے گی اگر رو دا کوئی رقصان ہو گیا کوئی اور بھی کار کے لیا جاوے تیری موجود کی دیل دا اللہ اکبر اللہ جی 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 خیانت عام ہو جائے گی چوریاں ڈکے تیاں عام ہو جانگیاں دنی بھروسہ ختم ہو جائے گا اور فرمایا نظر لوگ نظرہ مننگے نظر پوری نہیں کرنگے تیمو ٹاپا عام ہو جائے گا اللہ اللہ معاف فرمایا اللہ معاف جی 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 اس حدیث اندر میرے پیارے نبیر ارشاد فرمایا اور دوسری مسلم شریف تھی حدیث اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خو تعالیٰ عنہ فرما دینے اے بے کوئی نہ چیزہ نبھل گئے تے امت زوال آ گیا لوگوں ایک کشمیر نہیں تُسی پاکستان تیوی پھر خیر مناؤ کئی کشمیر جانگے اگرچہ اپنے آپنوں تیار نہ کیتا اے درکھو حضرت ابو حریرہ رابی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا ولم یغزو جڑا بندہ مر گیا تے انہیں کوئی جہاد نہیں کیتا کسے جنگنر شریک نہیں ہویا ولم یحدث بھی نفسہ ہو اور او دے دل اندر کدی جہاد دا شوق ہوئی پیدا دی ہویا ارادہ بھی دی انہیں کیتا فرمایا او مریاتے او جناب نفاق دیا کس مچو نفاق دی ایک قسم دی اللہ تندر دی موت آئی پھر زوا کیڑا بندہ ہے جڑا اے میں اتوت کئی جدلوڑ پیج ہے پھر تے میری مجبوری ہے جی میں نہیں جا سکتا زبان نال جنہیں مرضی قرار کرا لو زبان نال جنہیں مرضی جہاد کرا لو کیا ہو جی اللہ مال جان دی مال جان نال جہاد کرنا اللہ دے رستے دے اندر اے سرخ روئے ترکیاں دا راستہ ہے اللہ دی مخلوقنو اپنے اللہ دے سامنے جھکا دیو شرک مٹا دیو توہید نو عام کر دیو نبی دیا سنتان دا احیاء کرو اور آپ بھی دیانت داری سکھو لوگانو بھی سکھاؤ ہے جی پھر ہے کہ ان زوال پذیر امت دی کوئی کامیابی دی را نکل سکتیے اور جناب بخاری شریف دی حدیث اسی نمبر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زوال امت قیامت قیامت نزدی کا علم اٹھ جائے گا جہالت آم ہو جائے گی اور جناب اے جی اسے علانیاں علانیاں شراب پیتی جائے گی اور زنابی عام ہو جائے گا اور بخاری شریف دی اکاسی نمبر اس تو اگلی حدیث اندر میرے پیارے نبی نے فرمایا یعنی اے دو چیزاں بخاری اندر مسلم اندر اے تین چار چیزاں جو بیان ہو چکیاں یہ مشترک نے تے جناب بخاری دی اگلی حدیث اندر جناب الفاظ دا اضافہ میرے نبی نے فرمایا اور تاندی تعداد زیادہ ہو جائے گی مرد کم کھو جان گے حتیٰ کہ ایک مرد پچاس اور تاندہ نگران ہوئے گا ایک بندہ پنیا اور تاندی اللہ اللہ اکبر اللہ جی 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 اس وقت تے میں عرض کرنا چاننا میرے پیارے ویر اسباب کیڑے لے کے پوری دی پوری امت اس وقت دنیا دے اندر یعنی مجبورے محبوسے امت مسلمان دی بات کر رہے ہیں پوری دی پوری امت مسلمان مجبورے محبوسے قید جنہوں کہندے نے مغلوبے اور جناب مقتول بھی پوری امت تہشدگرد بھی اے ہوئی امت قتل بھی یہ ہوئی اندی پہ یہ کیوں جی قتل بھی امت مسلمان ہی ہو رہی ہے جگہ جگہ تے اینچہ گاجر مولی تی ترے کٹے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں مسلمان تے دیشدگرد پھیرے ہوئی پھیر بھی دیشدگرد یار یہ دی مظلومی قدی بیکھی ہے انجد حلات قدی آئے نے اللہ اللہ معاف فرمائے اس واضح دے میں عرضے کر رہے ہیں کہ میرے پیارے بھائی پوری دنیا دے امت مسلمان مجبور محبوس مغلوب اور مقتول بھی ہے اور دیشدگرد بھی ہے پھر بھی انہوں دیشدگرد کیا جانتے ہیں کہ دیشدگرد ہے مسلمان ماری بھی جان دے نہیں کٹی جان دے نہیں یار ایٹی اے بجا کی بڑی تھے بڑی کیوں سنو ذرا میں عرضے کر رہے ہیں دے اسبابگی نے اتنی شاندار تاریخ رکھنے والی خاتم النبی جین دی امت خیر زوال پذیر کیوں سوال پیدا ہندہ ہے کیوں زوال پذیر ہے اے امت خیر سیئے تھے کیوں جی ادا نہ امت خیر ہے اے خاتم النبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی آسی اور پیارے محبوب دی امت ساریاں امتاں تو وعد دے ہر لحاظ نال ہے جی اے وعد دے شان نال پروٹوکول نال عظمت نال بلندی نال مقام ہر لحاظ نال اے وعد دے لیکن اسی ہر لحاظ نال نیچے کیوں سوال تے کیوں آگیا ہے اے در ویکلن میرے پیارے ویرے پہلی بات ہے تھوڑی جی وضاحت کریے شرق عام ہو گیا ہے اور جناب شرق جدو عام ہو جائے شرق اندر تو ہیدی ملاوٹ آ جائے ایمان کمزور ہو جانتا ہے بندے دا بندے دا کی دا کمزور ہو گیا ایمان کمزور ہو گیا کمزور ایمان سبحان اللہ کہا دے اے اللہ نو وعدہ لا شرق منوالا جدو عقید دے اللہ شرق دی ملاوٹ نہیں توحید خالص توحید جدو کو موجود ہے وہ ہوئی بڑے بڑے پہاڑا نال ٹکرا جائے گا بڑیاں بڑیاں قومت تفاہ سامنے سینہ سپر ہو جائے گا اللہ پھر عظم والیان حوصل والیان اللہ بلندیاں عطا فرما دے جی میرے سونے بیر ہاں جناب جڑا بندہ ملاوٹ والا کمزور ایمان والا جد توحید والی دولت نہ ہوئے وہ دیتے وچ اندر استقامت آ نہیں سکتی بندہ بزدل کمزور کمزور بندہ ماری کھاندا ساری سونے سن لو آج زوال زوال امت کے اسباب آج دا خطاب کدی انشاءاللہ میں امید اگر یاد کر لوگے اللہ دے فضل اللہ انشاءاللہ قوم اس طریقے نال بندیانے اس عمل شروع کریے اپنی اولادان اس پاسے آئیے جی پھر انشاءاللہ اللہ دے فضل امت دے زوال انشاءاللہ اے دا زوال امت دا سورج انشاءاللہ دھلدا چلا جائے گا اللہ دے فضل صبح ہندی چلی جائے گی اے جناب توحید دیا روشنیاں جو پھیل دیا چلیا جار گیا اللہ کامیابیاں ساڑا مقدر بناندا چلا جائے سنو جی میرے پیارے بھائی ہے جی کتابو سنت نال تمسک دی بجائے کتابو سنت نال تمسک دی بجائے چمٹے رہنا تمسک ہ خدا کہہ crystals مزاق ہے قرآن بڑے قرآن دے ہاں مولوی رہن دے نہیں کدھرے ہے قرآن قرآن دی گل گل کیے قرآن مزاق اڑایا جان لگے جدو کتاب و سنت نال اٹیچ رہنے دی بجائے او دے نال چمتے رہنے دی بجائے قرآن و سنت دا حدیث دا مزاق اڑایا جائے قرآن دا مزاق اڑایا جائے ہاں جی صحابہ دی ترے فائن آمنو بمثل ما آمن تم بھی فقا دہتا داؤ ایمان لے آؤ جنہیں صحابہ لے کے آئے پھر کامیابیاں مل گیاں پھر حدایت ملے گی پھر تو اڑے اروج ہونگے تو اڑیاں ترکیاں ہونگیاں زوال دیاں رہاں پھر مزدود ہو جان گیاں انشاءاللہ کامیابی دے راستے اللہ ہموار کر دے گا یہ فرمایا صحابہ جیسا ایمان لے آؤ پہلے جن صحابہ نو اللہ نے بطور قسوٹی اور ایمان دے یعنی میار دے پیش فرمایا کہ ایمان جیسا ایمان لے آؤ کے تے حدایت ملے گی انہ صحابہ نو سر عام میڈیا تے سر عام جلسیاں دے اندر گالیاں کٹیاں جان لگ جان تے پھر پھر زوال کس طرح نہیں آنو اور جیڑے بندیاں دیاں زندگیاں نو جن نا دے ایمان نو مشعل راہ بڑھا کے اپنے آپ نو انہ دیاں زندگیاں ترہ اپنیا زندگیاں نو ٹھال کے اپنے ایمان نو ان لوگاں جیسا ایمان لے آ کے جیتے کامیابیاں ملنیاں سن انہ لوگاں نو تے سفر کر دیتا انہ لوگاں نو سر عام گالیاں گالی گلوچ دا نشانہ بنایا جا رہے ہیں تے حکومتاں ٹس تو مس نہیں ہو دیاں اے فسادے ہیں زوال بارے پاسے تے آپ لے جاندے پہنے اگر حکومتے ہو جی لوگاں نو نت پا دے ہوئے اللہ دے فضلال کے سر جرت نہ ہوئے کہ ایس اتنے کامیاب لوگ اتنے نیک لوگ اللہ دے ولی اور جنتی لوگ ہن جی انہ تے تبدہ کی تا جند ہے تے پھر انہ لوگاں تے انشاءاللہ کوئی پونکے گا نہیں اللہ دے توفیق دے نال اگر حکومت اپنا فریضہ ادا کرے لیکن ایک کوئی بندہ اپنا فرائے فریضہ تے فریضہ رہا کوئی بندہ سنتا بھی پوریا کرنواستے تیار نہیں نفل بھی پورے کرنواستے تیار نہیں فرض تے فرض رہ گئے کہ ہو جی اس واسطے اے جے سباب زوال امت کے سباب اے جے ایک سباب ہاں جی اس واسطے اللہ نے تے انہ لوگاں نو فرمایا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارج اللہ کریم نے رضا مندی دا اور دنیا دی امامت دا اور اللہ نے اپنی خوشنود دی دا انہانا لبادہ فرمایا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرما چھڑیا انہانو تے اللہ ما اقبال بولے یہ پوری داستان انہوں نے چھوڑ کے کڑیا علامہ اقبال نے کہ اندرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائی اس واسطے میں ارض کرنا چاننا کہ میرے پیارے ویر سن ذرا اگر تیرے اندر توحید آئے گی ایمان مضبوط ہوئے گا پھر علامہ اقبال نے ایک ہور جگہ تے آکھ آزی جناب کہندے نے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خرشید سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے پوری ساڑی دس دس کہنٹے ہاں دی تقریر ایک ہے کہ جملے چلامہ اقبال نے سمیٹھ کے رکھ دیتے ہیں اللہ اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے پیارے بھائی اور دوسرا ایک ہور جڑا من سبب امد زوالدہ وہ اے ہے کہ اتحاد دا فقدان تے بدنیتی بدنیتی روجتے اتحاد دا فقدان اتحاد نہیں آپ اس کیوں بدنیتی پوری روجتے کوئی بھی کسینا مخلص نہیں ہونوازتے تھے ایک بندہ کہنے دا ہے کاری صاحب شہد خالص کتو لبد ہے میں دس دن میں آیا کہا جتو خالص بندے لبد کسے نے سڑے آئے پہلے میرا جملہ کہنے دا ہے جی خالص بندے تے لبدے اوکے نے میں کہا پھر خالص شہد لبدنا کیوں جی بات ٹھیک ہے نا بدنیتی بڑی ہوئی پی ہے اتحاد دا فقدان ہے جیدی وجہ کر کے یہ زوال 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 ہی زوال ہو رہے ہیں اور آل امران دی بات ٹیم ٹیم نہیں میں ساریاں آیات پڑھا آیات نمبر ایک سو تین دے اندر اللہ نے فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کیوں جی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لاؤ تے پھر کیا دے وچہ نہ بڑھ جا دے ہر بندہ ہر لیڈر ہر قائد اے ہوئی آیت پڑھ دا ہے کہ تیزرے دن آیت اے پڑھ کے تو نمی جماعت بڑھا ہی بھی آمد ڈیڑھ ڈیڑھ دی مسید نمی بڑھا ہے امت پہلے ہی آٹے چنمک انو شرازہ شرازہ بکھیر بکھیر کے اتنے ذرہ بھی نہیں رہ گئی وقت کیوں نہیں تو آڑی طاقت کیوں نہیں یہ تو آپس ہی لڑی جانا ہے کیوں جی ایک دوسری دے پچھے نمازہ نہیں ایک دوسری دا پتہ ہی نہیں کیوں جی ایک جماعت تے تے جماعت دے لیڈر کئی نہیں تے جڑا لیڈر کوے گال پانیش کفر دی کہہ دے وے تے تامی اسلام ہے جی تے شرک دی کہہ دے وے تے تامی تو عید استغفراللہ تے پھر کہا دا اتنے ذوال آنے نہیں تے اور کی آنے اے جے نقصان بوتیاں جڑیاں تنظیمہ بناندہ اے نقصان جے اس واسطے میرے پیارے بھائیو غور کرو ذرا بات نو کہ اتحاد اور جناب اتفاق نو اپنا پتیرہ بڑھاؤ میرے نبی دے صاحبہ نے جناب اس رسیلو دین والی رسیلو مضبوطی نال پکڑیا اور اپنی اتشمنیاں بلا کر کے جناب کو فرد خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار سبحان اللہ اے سوا تیرز کا رسول سورہ آلِ عمران دیت نمبر اکسو داستے اندر اللہ کریم نے بہترین امت آکھے بھلائی دا حکم دینے والی برائی تو روکنے والی امتنا جناب لیکن اسی دائی بڑھ گئے کہ ہو جے بڑھ گئے کہ ہو جے دائی کوئی سبق نہیں کوئی کچھ نہیں دیتا جاندہ آپ کوش آندہ ہوئے تو کسے نو کوش دیندہ بندہ کہ آپ ہی کچھ نہ سکھے آپ حضرت علامہ صاحب ایسے ہی علامہ بنیا پھرے علامہ ہوئے علامہ تھے علامہ بنیا پھرے پھر جناب اتھے کلہ بنیا اتھے تعلیم کی ہوڑی ہے سارا مسیطہ میں سارے کنجر پہنڈے تھے آجان مسیطہ دے وچھ جناب سارے تھے سارے انا دیا جگتاں بازیاں تماشے شغلے سارے تھے مسیطہ چاہ جاند کیوں جی اتھے امت دا کی ہونا ہے کی امت رو سبق دیتا جانا ہے اس واسطے میرے پیارے بھائیو اینج نہیں ہوئے گا بھلائی دا حکم دینے والی برائیاں تو روکنے والی اے امت خیر بہترین امت جنہوں آکھے گئے سورہ محمد اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تسید دعوت دین دا فریضہ ادا کر دے اللہ تو اڈیم مدد ضرور کر دا سورہ محمد اندر اللہ کریم نے فرمایا یہ سات نمبر ہے جاؤ جا کے پڑے آجے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دا اے جے دین دا فریضہ تسید دعوت دین نو عام کر دے فریضہ تسید ادا کر دے اللہ تو اڈیم مدد ضرور کر دا اللہ اللہ اکبر اللہ 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 فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جا سبب زوال امت کے سباب چوہے بھی سبب پہ آپ نے فرمایا عن قریب صحابہ نو آپ کہہ رہے ہیں عن قریب تو ہڑے تھے قومہ اس طرح ٹوٹ پہن گیاں تو ہڑے تھے ٹوٹ پڑنے واسطے ایک دوسرے نو اینج دعوت دین گیاں جویں کھانے واسطے تام واسطے کھانے واسطے لوگ ایک دوسرے نو دعوت دین دینے کیوں جی امریکہ نے دیتی نی دعوت کیوں جی کلے کلے کر کے نا امریکہ نے دعوت دیتی تے سارے سارے مسلمانہ دے چیمپین کیوں جی بڑے جڑے کعبے دے متولیوی وہ بھی بیچرہ لگائے کیوں جی پاکستان دے وہ کمران بھی بیچرہ لگائے پوری دنیا دے کافر و کمران پوری دنیا دے مسلمان و کمران پوری دنیا دے کمانڈر کافران دے پوری دنیا دے کمانڈر چیف کمانڈر سارے وہ پوری مسلمانہ دے سارے دے سارے راڑکے کہنے دے نے مسلمانہ نو ختم کرنا ہے ایک ملک دیا نو پہلے کر لئیے پھر دوسریان دی باری آجا گی پھر دوسریان دی باری آجا گی سارے ہی ہو دے نار نہ لگا ہے لیکن اللہ نے جنا نو ایمان دتا سی اجتا کو قیم دیم نے انو تو زلیل اور رسوا ہو کے پوری دنیا دی قیادت پوری دنیا دا کفر پوری دنیا دے مسلمان دے لیڈر گیڑے ہونا کافران دی دعوت مسلمان نو مارنباس دے نار لیتے آدھ کیتا ہے آج ساری دنیا تو یہ جناب چھوٹے جے ایک ملک چھو ایک ملک چھو ایک ملک دے عوام چھو او دے چھو عدی عوام انہ نے نار پیسے دے کے رلالی جڑے چاند بندے بچے خوچے جڑے پھردے ہوئے نے پتہ نہیں گھانا چھو نے نہ ہو نہ کوئی اڈے نے نہ جہاد نے نہ ہیلی کپٹر نے نہ کوئی بامبہ نے کیوں جی او عجیبی گھانے بنے تھے دوسرے مغلوب ہیں پرباد ہو گئے سارے کیوں جی زوالتے آنے آنے جدو کافر دا ساتھ دیتا جائے گا یہودی دا ساتھ دیتا جائے گا ان دیشت گرد دا ساتھ دیتا جائے گا اور جڑا بندہ دیشت گرد دا ساتھ نہ دے ہوئے تو انہوں ہی نال دیشت گرد آکھا جائے گا کیوں جی اور جدو ایس طرح دی بات ہوئے تو پھرتے رسوا ہونا ہی ہونا ہے ایس واسطے میرے پیارے بھائیو میرے پیارے نبی دے صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول اس وقت مسلمان تھوڑے اونگے تعدادیں چسی کاٹو مانگے آپ نے فرمایا نہیں تعدادیں تبڑے ہو بہت زیادہ ہوگے لیکن تو اڈا بزن نہیں ہوئے گا جمیں کسے سہلاب اندر خشو خاصات تنکے جڑے نے اوٹ جناب بے جاندے نے اینج تو اڈا کوئی جمیں او دا بزن نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ تنکا نہیں ٹھہر سکتا اس سے اتنا تُس ہی بھی نہیں ٹھہر سکوگے تو اڈا بزن نہیں ہوئے گا اللہ تو اڈا تو اڈا خوف جڑا مسلمان تھا خوف اندھا کافر دے دل اندر او تو اڈا تو اڈا جڑا خوف ہے نا دشمن دے سینے چو کٹ دے گا اور تو اڈے اندر ایک واہن دی بیماری داخل کر دے گا صاحب آرے پچھا سوڑے واہن کیے واہن کیڑی چیز آپ نے فرمایا دنیا دی محبت اور موت دا دار ہر بندے دے اندر آیا پھر تو پھر ایتھے کامیابی ایتھے زوال کس طریقے انہال ختم ہو سکتنے سنو میرے پیارے بھائیو دو عرب دے دو عرب دے قریب مسلمان اس وقت دو عرب دے قریب مسلمان ہوئے زمین تھے ہاں جی جی مگر زلط اور رسوائی اور نادہ مقدر کیوں سنو زوال سے ڈکلنے کے لیے کشمیر فتح کرنے کے لیے اور ریلیوں سے کام نہیں بنے گا احتجاج سے کام نہیں بنے گا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو احتجاج کی قراردادوں کی بھیک مانگنا ختم کرو بلکہ دین کا علم رکھنے والی سنو پوئنٹ دین کا علم رکھنے والی باعمل دیانت دار ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کاری سلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی نسل تیار کرو اللہ اکبر امت دا ہر فرد انقلابی ہوئے گا امت دا ہر فرد انقلابی سمجھ آگی بات کہ کہ ہو جائے انقلابی صدیق اور فاروق جیسا مثال میں دیوان حضرت عثمان اور علی جیسا مجودہ دوردی مثال دیوان ہر بندہ انقلابی ہوئے گا اللہ ما اکبال جیسا میرے اللہ ما احسان اللہ زہیر جیسا پھر زوال جو نکلے گی امت زوال امت کے اسباب اور ان کا حل ادنا سے طالب علم نے ارض کیا اپنے وقت کے اندر اندر سبحانک اللہ ہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ